ساتھ ہوتا ہی ایسے یہ کوئی بہت بڑی سازش ہوگی یہ میری بات لکھ لینا کتنی جلدی ہمارے بندے جاتے نہیں ہیں سمجھے یہ کوئی سازش ہے حاجی فضل کریم صاحب کے ساتھ بھی بہت بڑی سازش ہوئی تھے ایک ایسی خبر ہے جس نے دلوں کو چھلنی کر دیا ہے جس بندے نے اس امت کو خضور کے ساتھ جوڑا اور جوڑنے کی بھی اخیر کر دی آج وہ عظیم مجاہد رخصت ہو گیا ہے الہاج شیخ العدیس بابا جی خادم مساہبز بھی صاحب ہوت ہو گئے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری احباب اب تم تلاش کرو گے صدیوں میں ایسا بندہ تمہیں نہیں ملے گا دیکھ لینا دکھا ہمداری کرنے والے تمہیں بڑے نظر آئیں گے جوبے ہو کوبے والے بھی تمہیں نظر آ جائیں گے ایسا درویشہ میں ٹھوٹ ٹھونڈ کے دکھانا سنیو زندہ بندے کی قدر کر لیا کرو مرنے کے بعد ہی تمہیں نعرے لگا نہیں ہوتے ہیں کتنی لوگوں نے مخالفت کی لیکن اس نے گمبت خضرہ کو ہی دیکھا ساری زندگی ہمارے ساتھ یہ ظلم و ستم شروع سے ہو رہا ہے میرے امامِ علی مقام کے ذات بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا امامِ حسنِ مجتبا کے ذات بھی ایسا ہی ہوا تھا لیکن ذریعہ تم کب بیدار ہوگے بتاؤ خدا کے لئے تھوڑا سا جاغو نابو سے رسالت کی محافظ رہو وہ ہر طرف سے فتنے سار اٹھائی ہوئے ہیں بظاہر تو اس بندے کی کانگے نہیں تھی لیکن اس نے جتنا ہمیں تکڑا کیا ہے تاریخی آدھ رکھے گی لیکن حضرت مرکز مرکزی ہوتا بڑی تکلیف ہوتی تھی لوگوں کو کہ بابا در نہ دے دیتا ہے بابا روڈ بند کر دیتا ہے آپ نے لئے تو ظالموں کبھی نہیں کیا تھا حضور کے لئے ہی کرتا تھا کہاں ہے وہ بغیرت تاجر وہ بغیرت حکمران وہ کتے بڑے رہے کدھر ہیں جاؤ خوش ہو جاؤ مرکزی ہوتا ہے وہ لیکن حقیقت یہ ہے خدا کی قسم مدینہ والا بھی اس کا استقبال کرے گا تمہیں کیا پتا ہے ظالموسار یہ حیاتی نبی کے نام پر تم نے اگوٹے چومے ہے اس نے یہی کہا تھا نا کہ حضور کے نام پر اگوٹا لگا تو یہی کہا تھا نا اور کیا کہا تھا تمہیں لوگوں نے سوائے مخالفت کے بک بک کے اور کچھ نہیں کیا آج وہ سورے ڈوب گیا ہے دیکھوں گا جب ایسنی روشنی پھیر آئے گی ترستے رہ جاؤ گیا اسے ناروں کو آپ نے علماء کی قدر کرو اگرچہ میں ان کی تنظیم کا بالکل اہدے دار نہیں ہوں ایک کبھی میں نے ہدا نہیں لیا نہ میں اس لائق اپنے آپ کو سمجھتا ہوں لیکن ہماری قلبی محبت ہے خدا کی قسم قلبی محبت ہے کیونکہ جو مرکز ہمارا ہے جو منزل ہماری ہے وہ ہی میرے بابا کی تھی لیکن جس دل میں جس دل میں حضور کی محبت ہے وہی سمجھتا ہے کہ آج کتنا بڑا خسارہ اللہ سنت کو ہوا ہے حضرات خدا کے لئے اپنے علماء کی قدر کریں جو تمہیں حرف ہتنے سے آگاہ کرتے ہیں ان کو اپنا دشمن نہ سمجھیں حضور نے فرما دیا موت العالم موت العالم موت العالم فرمایا جب عالم فوت ہوتا ہے تو سمجھو عالم کی موت آجاتی ہے ایک ہی تو بندہ تھا جس کا نام سن کر کفر بھی کام ہوتا تھا خدا کے لئے میں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں آپ سب عزرات کو جیسے غازی المدین شہید نے کہا تھا نا جب ان کو فانسی دینے لگے تو کہنے لگے دیکھ ہم تجھے ختم کر رہے ہیں اس نے ایک بات کہی تھی دوستو آج اس بات کو اپنے دل میں لے کے جانا اس نے کہا میں جا رہا ہوں پر میرا چھوڑا باہر ہی ہے جب بھی کوئی گستاق سر اٹھائے گا نا تو کوئی نہ کوئی آ کے اس کا سر کلم کر دے گا دوستو خدا کے لئے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں بابا جی چلے گئے ہیں لیکن بابے کا مشن زندہ رہنا چاہیے سمجھا رہی ہے میری بات کی خدا کے لئے ساری زندگی حضور سے وفا کرنا اس بندے نے تم سے اپنے لئے تو کچھ نہیں مانگتا حضور سے وفا کہتا تھا نا تو کیا ہم وہ بھی نہیں کر سکتے خدا رہ خدا رہ خدا رہ اب تو آنکھیں کھول لو اور یہ اہل سنت کی قیادت کی صفوں میں جتنا بڑا خلا ہے یہ کبھی پورا نہیں ہوگا میری بات لکھ لیں ہاں کبھی پورا نہیں ہوگا ایسے مجاہد صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ غرق کرے ان لوگوں کو تباہو پرباد کرے ان لوگوں کو جنہوں نے ساری زندگی ان کو سرنی اٹھانے دیا ترہ ترہ کے فتنے کھڑے کیے اور وہ جو ہمارے کہلواتے تھے اور ٹانکے کہتے تھے خدا ان کو بھی غیرت دے دوستان مکرم جب سے پتا چلا ہے بڑی بیچینی ہوئی ہے یقین فرمائے میرے ساتھ یہ ہمارا بھائی ہے یہ آپ جاتے رہتے ہیں حافظ رمضان صاحب انگلینڈ والے ان کا بھی آج والد فوت ہو گیا ہے یہ ان کا بتیجہ ہے کہہ رہا کہ مجھے اپنے دادے کا سن کر اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا مجھے اپنے بابے کا سن کے افسوس ہوا ہے اور یقین فرمائے یہ ستھ کھانا رکھ کے آیا ہے کیسے کہیں بتاؤ کیسے کہیں آپ کو نہیں پتا ہے ہم اجڑ چکے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے میں آپ کو سہی کہہ رہا ہوں ایک میدان خالی ہو چکا ہے دوستو خدا کے لیے تھوڑا سا جاگو میں نے ایک دوست کی بات پڑھی اس نے بڑی سچی بات کہی میرے دل کو لگی ایک مرغے سے کسی نے پوچھا کہ تُو آزانے بھی دیتا ہے اور تجد کے وقت لوگوں کو اٹھاتا بھی ہے پھر تجھے یہ حلال کرتے ہیں پھر تجھے چھوڑی تلے آنا پڑتا ہے اس نے کہا یہ قوم بدنصیب ہے جو ان کو جگاتا ہے یہ اسے حلال کر دیتے ہیں یہ اسے مار دیتے ہیں اجڑا نے کہا یہ بدنصیب قوم ہے خدا کے لیے خدا کے لیے جاگو کب جاگو گے لیکن اس نے ایک بات کہی اس نے کہا اللہ کا اس بات پر شکر ضرور ہے کہ ہمیں جب بھی موت آتی ہے اللہ کے نام پہ آتی ہے ہم ویسے حلال ہی نہیں ہوتے ہیں دوستو خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو آج وہ بات مجھے میرے ذہن میں دوبارہ جاگو ٹھیک ہے واقعی جو قوم کو جگاتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہی ایسے یہ کوئی بہت بڑی سازش ہوگی یہ میری بات لکھ لینا کتنی جلدی ہمارے بندے جاتے نہیں ہیں سمجھے یہ کوئی سازش ہے حاجی فضل کریم صاحب کے ساتھ بھی بہت بڑی سازش ہوئی تھی قائدین کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے بہرحال یہ غرق ہو جائیں گے یہ ظالم یقین فرمائیں یہاں تو ممتاز قادری کو پھانسی دینے والا زلیل ہو رہا ہے ان کی کیا اوقات ہے جو بھی ہوگا وہ زلیل ہوگا میری بات یاد رکھنا اب دیکھنا عرش کا مالک ان کے ساتھ کیا کرتا ہے ان کا حجر کیا ہوگا اب دیکھ لینا حیر 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 حیر